موسیقی 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 نہیں جتنا ہی میں انہوں نے کام کیتا ہے میں انہوں نے بلکل فرشتہ صرف انسان پائے کیا بات ہے اور بلکل اللہ دے ولی آدمی سن کیونکہ میں ایک فلم بڑا رہے تھا تو وہ دی بیچ میں ایک دن افضل خان ریمبو چائی دے سن میرے کو انہوں نے ڈیٹ نہیں سکی میں کہا شوٹنگ رکھو سورے ریمبو صاحب آج انگی میں پتہ گرہ لے کہ وہ سورے کے دی کم کم کر رہے میں نے پتہ لگا سلطان ری صاحب نے انہوں نے شوٹنگ رہے گی وہ جو وقت آئے تو میں آگیا تو سلطان ری صاحب سیڑتے سانتے میں جاکے کہ حج صاحب فوری لڈٹو ہے انہوں نے خیرے پتر ہی میں نے سیڑتے لے گئے کہ انہوں کو ضرورت نہیں پیسے نہیں چاہی رہے جن کی مسئلہ ہے میں کہا جی حج صاحب انہوں ایک کینٹ لی ایک جان رہے وہ چاہی رہے ہیں ایک پتر ایک کینٹ لی ایک کینٹ لی اچھا میں کوشش کرنا وہ جو گئے ہیں تو شوٹنگ جڑ رہے ہی سی تو انہوں نے روڑا پاتا ہے کہ سویر دا کرونے کے لیے کسی نے ناشتہ نہیں کرایا کسی نے روٹی نہیں کوایا وہ کھیا مار دیو سلطان رہی نو ہاں جی کم بھی کرای روٹی نہیں کھونا وہ ڈریکٹر صاحب نے فوری کیا اور نے کہا جی بریک کر دیو صوری کہ بریک کر دیو جی کہ رای صاحب کو کھلا گیا بریک ہوگی تقریباً جیدہ کھانے دی بریک ہوندی ہو ایک کینٹ ہے تو سوہ کینٹ دی ہوندی ہو نارمال یہ نہیں ہو جاندی ہے وہ جی تو بریک ہوئی ہے تو انہوں نے کیا لائے جو بھئی رہم صاحب نے تسی حفظل خان لائے جا میں حفظل خان لائے گیا ایک کینٹ میں کم کر رہا ہے ایک کینٹ دو بعد میں اسی طرح انہوں نے گھڑ تو پڑے حفظل خان صاحبوں اور رائی صاحب نے پڑا آکے میں کہا شکریہ بڑی مہروانی میرا کم ہو گیا اللہ تعالی اسلام آدھ رکھے تے وہ پہنچے تو انہوں نے پھر آڑا پاتا ہے بس ان روٹی خواہی جانے یا سنگی نہیں جانا ہے گا کیا بات ہے کیا بات ہے سنگی جا کوئی کم کرنے انہوں نے مدد کرنے دے ایک طریقہ ہوندہ ہے تو اس طرح اندے طریقے راہی صاحب نے تو مسائل ہی قائم کر دی جی میں صوفیتہ نزیزہ کہا کہ مدد کرنے دا ہوندہ کو اے ہو جا انداز سی کہ ایک فلم جڑی نہیں لگ سکی تیرے سا دے ویکھنا لیں وہ فلم نہیں ریکھ سکے وہ نے زندگی دے آخری فلم سی اس فلم نے آسی آدم خان آدم خان میں بھی اس فلم دے ایسا سا ہوں اس فلم دے سیٹ ہوتے کیونکہ اسی تھیٹر دیکٹر دے دس میں اینا اس جنوں دے تھیٹر دے کام کر لئی اور رائی صاحب آئے نے تے جو سلطان ری صاحب آئے ہیں انجل آگے نے زندگی آگی کیا بات ہے پائی دار شروع ہی اندیسی وہ آئے نے تے ایک لائٹ منس ان تے وہ لائٹ منس انہوں نے بلایا انہوں نے وہ یار فجی نو بلاو فجی نو بلاو فجی نو بلاو وہ فجی آئے تو بہت شکریہ دا کر رہی تھی یار فجی تری میر بانی یار تو اس دن میرے کامنا ہنداتے اس دن او شوٹنگ نہیں سیونی وہ تو ملی یار کپڑے دے تے بڑی تری میر بانی وہ گڑی چو کپڑے کڑے کے لیا ہوئی وہ جو کپڑے آئے تو بیلکل نیو برینڈ پیک کپڑے ساں کہ یار اس دن دیکھو نا مینوں نے سٹوڈین بڑا آتا اور مینے کو سٹوڈین دے کپڑے نہیں ساگے وہ تے اللہ زندگی کرے کہ اپنے بیٹے دے کپڑے میں دیتے ہیں یار ایک کپڑے نہ تیری میر بانی ہے تو اپنے کپڑے لے لے وہ کپڑے لے چلا گیا جو کپڑے بیکھے انہوں نے پیکنگ بیکھی ہے تو مینوں نے اساس آیا کہ کپڑے جیدے نے اس تو پہلے کسے بندے پائے نیو بلکل بلکل کپڑے لے چاہتے ہیں وہ باچ میں پتہ لگیا کہ اس لائیڈ بہن بیٹے کھولے جا رہے ہیں تو کپڑے لے تیرا ہی سامنے اس طریقے کپڑے دے ہیں تو میں ایک بیکھا سا کہ رائیسہ بایے نے تو انہوں نے کپڑے شروع کر لیا تو میں بیٹھا سا کہتے ہیں پتری ڈراما نہیں کر رہے تو ٹیم وکڑے ٹیم وکڑے جاہاں نہیں دے تو جاہاں نہیں دے رہے تو در ایک سین ہے گئے وہ گل سنو انہوں جان دے انہوں نے درامے دے جانا ہے میں تھے بیٹھا کہ آئے گا سین کر کے جا مرد میر کو دو کنویس نہیں سندھی انہوں نے اپنے ڈرائیوروں بلایا انہوں نے اپنے ڈرائیوروں بلایا میری گھڑی لائے جا اور انہوں الہمراہ چھڑ کیا سارکسرا نے زندگی دے ہر پال تے ضرورت ہندے ضرورت ہندے اور اتنے نفیس آدمی اور اتنے اچھے آٹسٹ میں پاکستان انڈو پانچ کہنا وہاں فلما بکیاں اداکار بکیاں خود اس کامدہ اس سارے ہولی وڈج ایونکہ ہولی وڈج بھی میں سادہ کارنی بکیاں کیا بات دے چکوش اکنی تے سار انہوں نے بارے چھے ایوی سنیاں نو ملدا ہے کہ او نماز تے قرآن مجید جمعہ وہ تے پنکچوار تے دینداری انسان تے ماشاءاللہ وہ پانچ وقت دے نمازی تے حسن بلکے تیجد گزار سن کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی اور اللہ دے اتنے انہوں نے کارتعمیر کر رہا ہے انہیں جتھے گئے ہیں جتھے انہوں نے بکیاں کو مسجد نہیں کی مسجد بنواتی ہے ایونکہ آج تک جڑی ایورنو سٹوڈیو مسجد ہے جتے لوگ آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی رئی صاحب نے بنوائی ٹھیک ہے جی پھر اے سی کے ماہ رمضان دے بچ اور جون جلائی دے ماہ رمضان دے انہوں نے روزہ بھی رکھیا ہوں دا سی نماز بھی پڑھنے دے سی اور جدو کہ سلطنان رہی صاحب صاحب اس وقت بیوی اکی اکی شوٹگا ہوں دے ساں اکی اکی فلمہ دے شوٹگا ہوں دے ساں اکی فلمہ دے حصہ سلطنان رہی صاحب ہوں دے ساں اور روزہ رکھے شوٹنگ کر دے ساں کیا بات ہے اور میں کدھی انہوں نے چیرے کہ دن نرازگی نہیں سے بکھی کہ میں روزہ لگ رہا یا چھڑ دے یا نہیں جنہیں کہ کھوڑا دے رہا دے رہا دے پیچھے پل صاحب لگی ہیں ناسرے نے اے روزہ رکھے بھی انہوں نے اے کم کی تو کنہ اپوزیٹ ہے اگر بائی فیس دیکھا جاتے بہت گسیلے انسان لگ دے سی بہت گسیے والے اپنی زندگی دے بار چھوے کھی تو ایڈی رہا ہم دل تے ایڈی اچھی زندگی اتنی محبت والے میں کہا رہا ہے ایک دن میک اپ روم دے بیچے بیٹھے اپنے اپنے شیسے جو بیہرے نے میک اپ رس کیتا ہے تو ہسی جا رہا ہے ہس دے بہت اچھا سا نا جس طرح فلم دے بچے تا نظر آنے کہہ کھا اور انہوں نے بڑا اچھا سی کھل کھلا کے ہس دے تو ہس دے بیچے کہا رہا ہے میرے اللہ ویہرے میں پاکستان دا ہی رو ہوں اوہ کیا بات ہے کیا بات ہے یار دیکھ کرنا میرے اللہ دا کرم انہوں اللہ نے ہی رو بنا آتا ہے یار میرے شکو گلہ ہے میرے شکو کوالٹی ہے کہ میں ہی رو لگنا ہوں ٹھیک ہے جی تو جدوں انہوں نے سیڑھتے ہیں کر کے وگ پہ ہی موچھ لگیئے تے لگنا پہ کہ اے ہو ایک بندہ ہے اے ہو ہی رو سکتا اور ہو ہی رو نہیں ہو سکتا سر اللہ تعالیٰ دی ذات نے کسی انسان نو چننا ہوں گا ہے انسانیتی خدمت واسطے تو ذریعہ کوئی بنایا جا سکتا ہے راہی صاحب نے اپنی فیلڈ اچھ آکے انسانیتی اس طرح خدمت دی مثال قائم کر دیتی کہ میں نو نہیں لگ دا کہ ہور بندہ کر سکتا ہے میں سمجھنا کہ سلطان رہی صاحب دے فوت و نل بابر سلطان حیدر سلطان یتیم نہیں ہوئے بڑے لوگ یتیم ہوئے اور بڑے ہی کرانے خرچے بند ہوئے دیں کیونکہ راہی صاحب کئی ایسے لوگ دیں ہم داد کر دیں جنہاں کسی نو پتا بھی نہیں ریکھا شاید انہوں نے مرتبات انہوں نے اولادنے خرچیں جاری رکھے اور میرا خیال کر رکھے ہوں گے جنہیں حیدر سلطان صاحب تے انہوں نے ساڑی فیلڈا اس سارے کام کر رہے ہیں بڑے ایک نفیس آدھی کیونکہ میں جدہ انہوں نے جنازہ ہویا ہے ایک بہت بڑا جنازہ سی جناب اوپنئر تیٹر جنہاں جنازہ ہویا ہے بھاکے جناب اوپنے جنازہ ہویا ہے میں صرف ہی گل نوٹ کر رہے ہیں کہ سلطان صاحب تے انہوں نے خونی رشتے نہیں وہ میں بہت کٹنا در آرہے ہیں جنہاں چاندہ لے ہیں وہ سب تو زیادہ اوہ لوگ سن وہ سی طرح دے کپڑے پاک جنازہ شری کوئے نہیں کوئی رو رہے ہیں کوئی پیٹ رہے ہیں وہ سب انہوں نے رشتے دار سن جنہاں نے بیکھنا لے سن تو وہ آج بھی انہوں نے زندہ ہے اور ساڑک موجود نے رہی سے بلکل ہے جی بہت سے لوگ کہیں دینے کہ سلطان رائی صاحب تے ڈیتھ ہوئی ہے تی اوہ ایس طرح جس طرح تسی گال کیتی ہے کہ انہوں نے بچے یتیم نہیں سن بلکہ اور بہت سے لوگ یتیم ہوئے سن اس طرح وہ بیوان دے امداد کریں انہوں نے غریب لڑکی دے شادیاں بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کم کر دی رہے ہیں میں کہیں کہ دیکھو سلطان رائی صاحب کم کر دے سن وہ دو پنجاب پنجاب اٹھ سو ساڑے اٹھ سو سرمہ سی تو ایک سرمہ دو بچے صوفیہ جی پجاہ تو سٹھ لوگ ملازم ہوندے ہیں تی تیسے سمجھ لائے ایک سرمہ دو بچے پجاہ تو سٹھ لوگ ملازم ہوندے ہیں یعنی کہ سٹھ فیملی ہوندی ہیں تو اس سب ساڑے اٹھ سو سرمہ جڑا سی اور پھر آجتہ ہستہ کر کے ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک نقصان یہ بھی ہویا ہے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے انڈرسٹری ساڑی بند ہو گئی کیونکہ دو لوگ ایسے سن جنہاں میں یہ سنیا سی ایک میڈم نور جہان صاحبہ جنہاں نے کہا سی کہ میرے مرد و بات اس انڈرسٹری چنگڑا گان گئے کیا بات ایسے اس طرح ہویا کچھ لوگ اس طرح ہوندے نے کہ اپنی حیاتی دیوچ کچھ ایسے الفاظ کہہ جاندے نے دوسرے سلطان راہی صاحب کے میرے مرد و بات اس انڈرسٹری نو تالے لگ جانگی لگ گیا تالے اور سچی مچھی دوان درویش لوگاں دی گال لیڈی میڈم نور جہان صاحبہ دی گال لبی اپنی اکھاندے صاحب نے سچوں دی گال لبی اور سلطان راہی صاحب دی گال لبی سچوں دی گال لیڈی سر راہی صاحب دی درویشی تا کوئی قصہ جائے میں قصہ سڑھانا چاہاں شفکر چیمہ صاحب پاکستان دے بڑے خوبصورت آردس نے بلکل ہے وہ بیٹی ہیں صاحب زائر ہے کہ بیٹے دی خواہش دی دیا کردے صاحب وہ کسے بند نہیں کہا سلطان راہی صاحب کو دعا کروا وہ کسے شوٹنگ آرہا ہے صاحب شفکر چیمہ صاحب نے جا کے راہی صاحب میرے بیٹی ہیں بیٹی ہیں میں دعا فرما دے اللہ میں بیٹا دے دیکھنے نہیں پتھر میں بڑا گونا گار آدمی ہے نہیں کہا دے دعا فرما دے تو اڈی مربانی اور سنن چاہا ہے کہ سلطان راہی صاحب نے اس طرح رو رو کے اور گڑ گڑا کے اللہ نے ضرور دعا کی تھی اللہ نے پھر اوستو بعد شفکر چیمہ صاحب نے بیٹا اللہ نے دیتا جیدانا شہر یار چیمہ آج اوہی فلم دے سکریم تیتا نوہی رو دی شکل جو نظر آتی اور منو سوچنے لے گال اید ایچ اے اوہے کہ انہ دی شناخت دا یا لمسی کہ میں ایتھے مارکیٹے اوہ تھے میں فلیڑتے رہنے اوہ تھلیوں کے درے پان کھانا آدھے کسی کسی بیلے تو جو پان کھانا دے میرے پتہ کرا لے دیتا ہے یا پتہ کرو ہوتے آگئے تو جب ہوتے ہوں اوہے یاد آرہے کہ ایک سردیاں ہے سن سردیاں دے بیچوں نے سیڑتے ہو ٹوپی لے یہ ایک تصالے آیا ہے اے اینا نا موں ہے پان کھا رہے میں ہنال بیٹھا تھے جو تو بھائی کو گال سوڑا نہیں ہاستے ساں اوہ کھل کھلا گیا ہاستے ساں اوہ انہا کا سینے کہ ہنیرا سی اوہ وی پنجی منٹ بات اتھے میں دنیا کٹھی ہوڑے شروع ہوگی اہنیا اکھا سنوں نے نہیں فلکور سن لوکی کٹھے ہوگئے لوکان پتہ لگیا کہ سلطان یہ بیٹھا ہے لوکان پتہ لگیا کہ میں بیٹھا تھا اجازت رائے سب چلے گئے پھر کبھنو ہیدر سلطان صاحب نے قصہ سنایا کہ اسی پنڈی جا رہے ساں تے میں کوئی زندگا رہا تھے بچے ساں کہ گجرانا کوئی چیز میں لینی ساں میں کہا میں لینی ساں تے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اسی پھر ہسنا کرو میں گڑی چلنے پہ مرتے چدر پا جو تو اسی شوپنگ کرنی تے کر کے آگا ہیدر سلطان کہہ رہا ہے کہ میں شوپنگ کرنے گیا اسی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نقصان پہ چایا پاکستان نو اور اچھا انسان اللہ کو چلا گئے جانا سب نے تکلیف رن دیئے ٹھیک ہے جی انہوں کیا عوضی شناخت دے کہ یار ایک کڑی شکسید کروتی ادھنا کی کرنا ہے اللہ انہوں کی کہتاکتے ہیں کیونکہ جو رفتیں سوڑ دیتے ہیں رفتیں سوڑ دیتے ہیں بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے کوئی شک نہیں دے چھے تو انہوں نے انہوں نے انکام پر انہوں نے بہت زیادہ موقع ملے تھے تو اسی تھی اس طرح دل کر رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے انہوں نے بہت گہرہ ٹائم گزارے ہوئے ہیں جی گہرہ ٹائم میں ایک مانگا کہ یہ لاس فلم نہیں لگ سکی ہونا دی نا آدم خان اس دن جس دن اسلام آباد گئے نے اس دن ساڑی کٹھینی شوٹنگ سی میں ہم ہی اس ور شوٹنگ دا حساسا شفکت چیمہ صاحب ہی اس فلم دا شبیشہ صاحب اور سلطان رئی صاحب صاحب اور انہوں نے سب تو خوبصورت گل اے سی کہ وہ اپنے جونئرنا پیار بہت کر دے سن اور اپنے جونئروں دس دے دن دے سن کہ وہ شوٹ ایسی کہ شفکت چیمہ صاحب آ رہے ہیں تے کبر دے بیچ کیمرا تے چیمہ صاحب صحیح نہیں آ رہے اور گربی بہت سی تے سلطان رئی صاحب نے اٹھ باری شفکت چیمہ صاحب تے شوٹ اے ثلطان رہے ہیں اے میں آ رہے ہیں انہوں نے آ رہے ہیں تم Poisساتے نے تہلو مکلی پہبہ کیمرا میرے ہی ہے اکبال شاہ صاحب تو شفکت چیمہ صاحب ہی سمجھا رہے ہیں تے گرمی بہت سی تے یہ چھتری لے کر دے سن thy دے میں تم بات دے دا ہمجھے میں گیا میں ہجی کہ نہیں تو تے پیت توں تمہیں ایک چھتری ، تے ہی لین گرفتہ تے چھتری تھے ایسی دوی جگہ دے اسلام آباد گئے میری ایلاس ملاقات مطلب وہ اپنی نال کام کر دے ہیں بندہ انہوں نے کدھی بیا فیل نہیں سی کرواندے کہ جنیئر کی ہے تو سینئر کی ہے میں نے کہا جتنے فائٹر حضرات نے جننے انہوں نے کام کردے ہیں فائٹر اس دور دے بچے بہت خوش ہوندے ہیں کیونکہ شاملو کافی کافی پیسے ہوندے ہیں آپ کا نہیں سیراک دے کیسے رائی صاحب نے کی اکر 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 بھی جدو اٹھ دس شوڑ گیاں ہیانے تھے دس شوڑ گیاں کس نے میند کی تھی دس دیاڑیاں لگتے ہیں تو انہیں شاملو چول گیا چوکے دوہوں ہی دینی ہیں کیا بات ہے وہ فائٹ رہا دی وجہا تو ہی ایک اید اندرسین کی بچارے کہ اب تکلیف چوہی رہے انہوں نے طبیعت نہیں ٹھیک گیا گی تو انہوں نے چھوٹی نہیں کی تھی انہوں نے ایک کہہ دیتا کہ یار میں نہ گیا انہیں بندے انہوں پیسے نہیں ملے انہیں بندے انہیں دیاڑی نہیں لگنی خاص طورتے اید دے کول آکے وہ بڑے الارٹ ہوئے اندرسین کیا جنہ زیادہ کم ہو سکتا ہے جنہ کس دا پھلا ہو سکتا ہے جنہ کس دا پھلا ہو سکتا ہے جنہ کس دا دیڑی لگ سکتا ہے میں نو جانا چاہتا ہے اور میں جم آگا ہوں آپ نے ہمیں تکلیف چپا کے سیسے سٹرگل دا دور تے ہارے کی انسان دا ہندہ ہے ہیرو بنن تک بہت زیادہ لمبی ہارے مہنت ہونے جاری سے کر دیاں سیراہی صاحب دا دور تے ہونے کچھ بہتا ہے جنہ کچھ بہتا ہے دور بھی بڑا انہ نے اپنا غیرت مندین اپنے سٹرگل دا دور گزارے ہیں اور سنن چاہے کہ انہ نے ایک پہنٹ اک شرد اور ایک کوٹ ہوندہ سکتا ہے اور کوڑ دے وچ پجھوے چنے اندے سکتا ہے مدھا کس انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے پوکھ لگی روٹی جتھے پوکھ لگی انہوں نے چنے چبائے وہ تو پانی پیتا ہے ٹھیک ہے جی اور راولپنڈی تو اے ہیرے آئیسن ساڑھے کولوں تے اے ظالم دنیا نے کھو دی کیا بات ہے بہت زیادہ انہوں نے گلنہ انجیریہ سے کیتے ہیں خوشی بھی ہوئی ہے سنن کے کیونکہ ایسی جو مادیدے قصے تے خاص طورتے اس طرح دے انسانان ڈسکس کارنے آ تو ساڑھے دل نے ایک بہت اتمنان جا مل جاندہ ہوئے کہ موت دے ایک دن آنی ہے لیکن زندگی گزارندے کا اصول راہی صاحب دے زندگی اگر ویکھے جائے تو ساڑھے واس ایک بہت اچھی ایک ایسا کہانی ہے ایک ایسی میں کہنی ہے کہ داستان جنہوں سے یاد کر کے تو اپنی زندگی بہت زیادہ اچھا کر سکنے ہیں تو امید کرنے ہیں کہ ناظرین راہی صاحب دے زندگی تے جیرے ایسی ڈسکس کیتی ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ناظرین تو اسی اپنے فیڈبیک اپنے کمینٹ دے وچھ دسیا کرو کہ جیرے ساڑھی آج دے غالبات ہے تو انہوں کی اس طرح دے لگی تو اس دن نالی اپنی میزمان صوفیہ ملک نو تے سردار کمال صاحب نو دو اجازت اپنا ٹیرو رکھے ہو خیال رب رکھا اللہ حافظ